عزیز طلبہ اور طالبات سے پہلے ہم نے جائے الیکشن کے دفتر کی معلومات حاصل کی سوالات پوچھیں ہم نے کہا الیکشن کس طرح لیے جاتے ہیں کس نیاج پر لیے جاتے ہیں الیکشن کے کام کاج کس طرح کیا جاتے ہیں کون کون کام کرتا ہے مشینے کس طرح استعمال میں آتی ہے یہ تمام چیزیں دیکھیں اب ان تمام چیزوں کے دیکھنے کے بعد الیکشن کس طرح ہوتے ہیں یہ علاقہ ہی سہر تھی ہماری اب اس کی لاسٹ سہر لیڈنگ یہ ہے وہ ہے رولداد نویسی کسی بھی چیز کی دیکھنے کے بعد اس کی رولداد لکھنا پڑتے ہیں میزا کے طور پر ہم اسکول میں رہتے ہیں اسکول کی سہر جاتی ہے سہر میں دن بار ہم گھومتے ہیں وہاں سے آنے کے بعد جائے تو ٹیچر ہم کو کہتے ہیں کہ وہ مضمون لکھ کر لیا اس طرح یہ رولداد ہے ہم نے الیکشن کمیشن کے دفتر کی ہم نے سہر کی وہاں پر کیا چیز ہم نے دیکھے تو کوئی بھی چیز کو لکھنے سے پہلے سب سے پہلے اس کی تمہید لکھی جاتی ہے اب جو ہے تو ہم الیکشن کمیشن ہم جو ہے تو اس سبق کی تمہید لکھیں گے کہ ہم نے کیا دیکھے تمہید میں ہم دیکھیں گے کہ سہر کی کاموں کی سہر کی جو ہم نے سہر کیے وہاں پر جو کام ہے اس کی تعمیر لکھیں گے تو ہم نقشوں کے ذریعے ہم نے وہاں پر فوٹو کی راپی کیے ہم نے وہاں پر اندراجی کاپی میں اندراج کیے جدول کے ذریعے خاکوے کے ذریعے ترسیمات کے ذریعے متعدد فوٹو ہمارے پاس ہے نقشے ہمارے پاس ہے ترسیمات ہمارے پاس ہے جدول ہمارے پاس ہے خاکوے ہمارے پاس ان تمام چیزوں کے ذریعے ہم وہاں کی لکھیں گے ایک چیز ایک ایک پوائنٹ کہ بھئے ہم نے وہاں پر کیا کیا پوچھے عددار کے بارے میں پوچھے الیکشن کے بارے میں پوچھے تو جو بھی چیز پوچھے اس کے بارے میں لکھیں گے اس کے بارے دفتر میں کام کرنے والے افراد کے بارے میں لکھیں گے کہ بھئے وہاں کا بڑا عددار کون ہوتا ہے ہم نے پوچھے تھے یہاں پر کام کرنے والے کون کون سے لوگ ان کے بارے میں پوچھے تھے عملے کے بارے معلومات لئے کونسے لوگ کونسے کام کرتے ہیں یہ معلومت نہیں ہم یہ تمام معلومات ہم نے اپنے سوال نامے سے ان سے پوچھے یہ تمام چیزیں ہماری اندراجی کافی میں نے لگے اب ہم اس کی روزہ لگ رہے ہیں تو تمام چیزیں اس میں آئیں گے اس کے بعد دفتر کے کام کارچ بھئی یہ سن یہ کہ ہم نے پہلے میں بولی کہ آپ تلاتی کے دفتر میں بھی جا سکتے ہیں آپ کسی بھی دوسرے حافظ میں جا سکتے ہیں تو دفتر کے کام کارچ اس دفتر میں کونسے کام کارچھ ہو رہے ہیں الیکشن کے دفتر میں گئے تو سائے جی پر الیکشن کے بارے معلومات لیں گے تو کونسے کام کارچھ وہاں پر ہو رہے ہیں کونسے لوگ کونسے کام کر رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں ہم کو اس حرودات میں لکھنا ہے اس کی تمہید لکھیں گے اس کے بعد اس کے بارے کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں لکھیں گے اس کے بعد دفتر میں جو کام کارچھ ہو رہا ہے کون سے کام ہے چپراجی کون ہے ہے نا الگ کلر کون ہے آفیسر کون ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں جو معلومات دیکھیں اس کے بعد جو ہے کہ وہاں پر وہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو کون سے مسائل در پیش ہے اور ان کا حل کیا ہے ہر جگہ کام کرنے والے لوگوں کو مسائل پیش آتے ہیں اور ان کا حل بھی دکھایا جاتا ہے باقاعدہ تو وہاں پر کام کرنے والے جو لوگ ہیں بچوں ان کو کیا مسائل در پیش آ رہے ہیں اور ان کا حل کیا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے سامنے کون سے مسائل ہیں اور ان کو حل کرنے کے لئے کون کون سے ان کے پاس حل ہے اس کیا یہ تمام چیزیں ہم اپنی روزات میں لکھیں گے یہ تمام چیزیں روزات میں لکھنے کے بعد جاہے ہم جس دفتر میں وہاں کی چیزیں تمام چیزیں ہماری اندراجی کاپی میں ہم نے لکھ لیا اندراجی کاپی میں سے جو ہے اس حضرات کو ہم نے تیش کرنا ہے اس کے بعد جائے ہم جائے تو تو ازارہ تشکر کر رہی ہے جیزاں وہاں پر ہم پہنچے انہوں نے ہم کو سب سے بہلے اجارت نامہ دیئے اجارت نام کے بعد ہم وہاں پر گئے انہوں نے ہماری خاطر مدارد کیے ہمارے تمام سوالات کا خاطر خواہ جوابات دیئے اور ان کے ان سوالات کے جوابات انہوں نے جائے ہم کو دیئے اس کے بالے میں ہم کو ان کا ازارہ تشکر کرنا ہے کہ آپ نے جوابات دیا ہمارے ہم کو تشقی ہو گئی مطلب اور ہم پورے طرف مطمئن ہو گئے کلی طرف مطمئن ہو گئے ہم نے جو سوالات پوچھے آپ نے ان کے جوابات دیا تو یہ ازار تشکر ان کا ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد ان تمام کاموں کی جو ہم نے وہاں پر دیکھے کرے ایک ہم حوالہ جاتی فیرستو بنائیں گے اور اس فیرستو میں ان کے کاموں کا حوالہ دیں گے کہ ہم وہاں پر گئے تھے ہم نے وہاں پر جو کاموں کو دیکھے ان کا حوالہ کے بھئی کونسا آدمی کونسا کام کر رہا تھا یہ لوگ کس طریقے کام کر رہے تھے ان تمام چیزوں کا حوالہ ہم وہاں پر دے دیں گے اور حوالہ دینے کے بعد ان کو مطمئن کر رہی ہیں